کمزور آدمی جو ہے وہ تشدد کا بڑی جلدی شکار ہو جاتا ہے جس طرح کہ قبال نے کہا ہے جرم زعیفی کی سزا مر کے مفاجہ تو جو قوم کمزور ہیں جو افراد کمزور ہوتے ہیں وہ کسی بھی وقت اچانک تشدد کا شکار ہو سکتے ہیں وائلنس اور تشدد سے بچنے کے لیے تشدد کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے قوت اتحاد اور یگانگت ضروری ہے تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ازل سے ہے جرم زعیفی کی سزا مر کے مفاجات اکمال کی بڑی مشہور یہ نظم ہے اس میں اس نے یہ یونیورسل پیغام دیا ہے آفاقی پیغام دیا ہے کہ اگر ہم تشدد سے بچنا چاہتے ہیں تشدد کا شکار ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو طاقتور بنے طاقت کے لیے اتحاد یگانگت یہ ضروری ہے اکمال کی نظم میں نا کہتے ہیں کبھی گوش نہ کھاتا تھا معارلی پھلپات پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا شاید کہ وہ شاتیر اس ترکیب سے ہو مات یہ خونے ترو تازہ معارلی نے جو دیکھا تو کہنے لگا وہ صاحبِ غفران و لزومات اے مرغہ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتاتو تیرا وہ کیا گناہ تھا جس کیا یہ مقافات افسوس صد افسوس کے شہینہ بناتو دیکھیں نا تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے ہے جرمِ زیفی کی سزا مرگِ مفاجات دیکھیں نا اسکندر و چنگیز نے دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا طاقت کا نشہ تھا نا کمزور کو تباہ کر دیا اقبال نے ہی کہا اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سو بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک تاریخِ امم کا یہ پیامِ ازلی ہے صاحبِ نظرہ نشہِ قوت ہے خطرناک اس سیلِ سبق سیر و زمین گیر کے آگے اقل و علم و نظر و ہنر ہے خصوخ آشاک لا دین ہو تو زہرِ حلال سے بھی بڑھ کر ہو دین کی حفاظت میں دوہر زہر کا تیری آق اگر کوئی قوم اچانک تشدد کا شکار ہونے سے بچنا چاہتی ہے تو جرمِ زیفی کو اس کو ختم کرنا پڑے گا زیفی کمزوری اور ناتوانی کو اقبال نے جرم کرا دی گئے